دو صوبے بے امنی کی لپیٹ میں ہیں کیا اس صورتحال میں انتخابی مہم چلائی جا سکتی ہے؟ مولانا فضل رحمان کا ملین ڈالر کا سوال دعویٰ کیا درائی اسمائل خان ٹانک لکی مروت میں پولیس ہی نہیں رات کو مسلح افراد کا رات چلتا ہے دن میں پولیس آ جاتی ہے پشاور میں بے امنی کے واقعات ہو رہے ہیں ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم انتخابات ملتوی کرانا چاہتے ہیں لیکن یہ ایک سوال تو ہے کہا ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں لیکن ہمیں پر امن انتخابی ماحول دیا جائے لاہور سمیت پنجاب میں ٹھیک صورتحال ہے ہماری طرف کوئی مہمان آ جائے تو ہم اسے گھر سے نہیں نکلنے دیں گے اس کے علاوہ سرد موسم بھی تو ہوگا آٹھ فیوری کے الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن کو سترہ ارب چالیس کرو روپے جاری کر دیے گئے وزارت خزانہ نے اس سے پہلے دس ارب روپے جاری کیے تھے اب تک الیکشن کمیشن کو ستائیس ارب چالیس کرو روپے جاری کیے جا چکے ہیں بجٹ میں الیکشن کے لیے بیالیس ارب روپے مختص کیے گئے تھے وزارت خزانہ کے مطابق الیکشن کمیشن کے طرف سے چودہ نویمبر کو فنز کی فراہمی کے لیے خط لکھا گیا جو اٹھارہ نویمبر کو وزارت خزانہ کو موصول ہوا جس کے بعد آج الیکشن کمیشن کو سترہ ارب چالیس کرو روپے جاری کیے گئے پشاور کے ورسک روڈ پر بارودی مواد کا دھماکہ چار بچوں سمیت سات افراد زخمی چار مشتبہ افراد زیرہ راست پولیس کے مطابق شدت پسند پولیس کی گاڑی کو نشانہ بنانا چاہتے تھے پولیس موبائل گزرنے کے صرف تین سیکنڈ بعد دھماکہ ہوا دھماکے کی سی سی ٹی ویڈیو بھی سامنے آگئی ویڈیو میں دھماکے کے وقت دو افراد کو کھڑے اور روڈ پر ایک شاہ اور دیگر گاڑیوں کو چلتے دیکھا جا سکتا ہے چار کلو بارودی مواد سڑک کنارے سمنٹ کے بلوک میں چھپایا گیا تھا دھماکے میں زخمی ہونے والے بچے بابو گڑھی کے رہائشی اور افقان باشن گئے ہیں الیکشن کمیشن نے چیئرمن پی ٹی آئی کے انتخاب سے متعلق ریکارڈ مانگ لیا بانی پی ٹی آئی کی نا اہلیت پر فیصلہ محفوظ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ریکارڈ کی روشنی میں سابق چیئرمن پی ٹی آئی کی نا اہلیت سے متعلق فیصلہ سنایا جائے گا دوران سمات بانی پی ٹی آئی کے وکیل شویب شاہین نے کہا قانونی طور پر یہ کیس ختم ہو گیا کیونکہ پارٹی کا نیا چیئرمن آ گیا ہے اگر آپ کیس چلانا چاہتے ہیں تو اکبر ایس بابر پیٹیشن دائر کریں ہیں اس کے ساتھ چلا لیں چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ درخواست گزار کو موقع دے رہی ہیں کہ وہ نئے چیئرمن کے خلاف بھی پیٹیشن دائر کریں درخواست گزار خالد محمود نے کہا کہ آپ آرڈر میں لکھ دیں کہ سابق چیئرمن پی ٹی آئی سزا یافتہ ہیں پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں رکھ سکتے چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے الیکشن لڑا ہی نہیں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے تحریک انصاف کے بانی رکھ ننگ پر ایس بابر نے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات الیکشن کمیشن میں چیلنج کر دی ہے کہا درخواست کے ساتھ ویڈیوز اور دیگر شماعہ بھی جمع کرا دیئے دھانگلی زدہ انٹرا پارٹی الیکشن کو کلدم قرار دیا جائے شفاف الیکشن کرانے تک انتخابی نشان بلہ واپس لیا جائے پی ٹی آئی الیکشن صرف دکھاوا فریب اور الیکشن کمیشن کو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش تھی سیاسی جماعتوں میں جالی انٹرا پارٹی الیکشن کامل ختم اور تمام بڑی سیاسی جماعتوں کو انتخابی قوانین اور ضابطوں کا پابند بنایا جائے اکبر ایس بابر کی پریس کانفرنس پر تحریک انصاف کا ردعمل ترجمان تحریک انصاف نے کہا کہ پارٹی نے آئین اور قانون کی مطابق انٹرا پارٹی انتخابات کے بعد دستاویس کمیشن میں جمع کرا دی ہیں الیکشن کمیشن بلے کے نشان کو التوا میں رکھنے کی بجائے اسے پی ٹی آئی کو جاری کرے الیکشن کمیشن درخواست گزاروں کے جانب سے انتشار کے بیج بونے کی حوصلہ شکنی کرے بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی سے ملنے ہمیشہ تب آتے جب خاور مانے کا گھر نہیں ہوتے تھے وہ اور بشرا بی بی ڈرائنگ روم میں نہیں بیٹھتے ہمیشہ کمرے میں چلے جاتے غیر شرعی نکاح کیس میں خاور مانے کا کے ملازم لطیف کا بیان ریکارڈ جج نے پوچھا کیا سابق جیمن پی ٹی آئی اور بشرا بی بی آپ کو کمرے میں ساتھ بٹھاتے تھے لطیف نے جواب دیا وہ دونوں اسے باہر نکال دیتے بانی پی ٹی آئی تو کمرے میں جانے پر اسے برا بھلا بھی کہتے بانی پی ٹی آئی کو خاور مانے کا کے گھر آنا جانا دوہزار سولہ اور دوہزار سترہ میں زیادہ ہوا کئی بار اس نے خاور مانے کا سے فون پر ہدایت ملنے کے بعد بانی پی ٹی آئی کو گھر سے نکالا کیس میں خاور مانے کا آن چودری مفتی سعید پہلے ہی بیان ریکارڈ کرا چکے عدالت نے کیس کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر دلائل طلب کر لیے وزید سماعت آٹھ دسمبر تک ملتبی کہ میں نے تو جب نکاح ہوا اس وقت دیکھا بی بی صاحبہ ہیں انہوں نے خود کیا اطراف نہیں کیے کہ کب ملاقاتیں ہوتی تھی اور تم خود کب جاتے تھے کیا پاک پتن کے لوگ بھول سکتے ہیں ان چیزوں کو کہ راتوں کو آب آتے تھے اور صبح کا سورج طلوع ہوتا تھا تو جاتے تھے بشا بی بی کو نکاح کے دن دیکھنے کا دعویٰ کرنے والے دیکھ لیں ملازم اور دیگر لوگ کیا کہہ رہے ہیں نون لی کے جاوید لطیف کی بانی پی ٹی آئی کے نکاح سے پہلے بشا بی بی کو نا دیکھنے کی بیان پتن کی کہا پاک پتن کے لوگ بھولے نہیں ہیں کہ بانی پی ٹی آئی رات کا باتے تھے اور صبح کب جاتے تھے ترجمان اس حکام پاکستان پارٹی فردوس آشک آوان نے کہا کہ اپنے مرشد سے ملاقاتیں کب سے چل رہی تھیں یہ بات صاف ظاہر ہے ملکی مفات کی خاطر گھر کے بھیدی نے بھید کھولے تو لنکا دھانے میں ایک لمحہ نہیں لگے گا موسیقی اس کا سینس ہی نہیں ہے کہ انسان حکومت کئی سی چلے گوتے ہیں حکومت آزم قانچہ laws رکھتا ہے اس نے ظلم کیا ہے ہماری پی ٹی آئی کے ساتھ یہ جو ہمارے امین اے اسے پھر رہے ہیں یا چھپ رہے ہیں یا بھاغ رہے ہیں اور سبز رہے ہیں اسے پوچھتا ہوں کیا تماری عزتھی باہر سے کوئی گدھہ بھی آجاتا تھا وہ بائزت ہوتا لیکن جو ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ تھے بانی بی ٹی آئی کو کابینہ کے فیصلوں کا پتہ نہیں ہوتا تھا حکومت عظم خان چلاتے تھے بی ٹی آئی پارلمنٹ جیرینز کے سربراہ پرویز خرقہ انکشاف کہا بانی بی ٹی آئی رات کو گھر جاتے صبح فیصلے تبدیل کر دیتے انہیں شعور ہی نہیں تھا کہ حکومت کیسے چلائی جاتی ہے بانی بی ٹی آئی کا کردار 22 کرون عوام نے خاور مانکہ کے مو سے سن لیا ہے سینے میں بہت سے راز دفن ہیں وقت آنے پھر رازوں سے پردہ ہٹائیں گے خاور مانکہ کے بیان کی اہمیت نہیں تو ملازم کے بیان کی کیا اہمیت ہوگی تحریک انصاف کے بانی سے بدترین جبر کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کے راہنما حامد خان نے کہا کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات ویسے ہی ہیں جیسے باقی پارٹیز نے کرائے نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے ایو آئی کے عدداران بلا مقابلہ منتخب ہوئے تھے ان لوگوں کو پی ٹی آئی کے انتخابات پر کیا اعتراض ہے نون لیگ کہتی ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں اسے لیول پلینگ فیل نہیں ملی ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمیں تو میدان ہی نہیں ملا مسلم لیگ نون کے رہنما حسین اقبال نے کہا ہے کہ نو مائی کو قائد عظم کی حرمت خاکستر کی گئی پی ٹی آئی نے ریڈ لائن کروس کی جماعت کے بانی کا چہرہ ماضی کے ہٹلر کی شکل منظر آیا انہیں سانے ہیں نو مائی پر مسئلہ افواز اور قوم سے معافی مانگنی چاہیے بولے پی ٹی ایم کی اجتماعی کا وشو سے پاکستان ڈیفولٹ سے بچ گیا لیکن افسوس ہم انیس ستانوے کے دور میں دھکے لے جا چکے لاہور میں ہزارہ اور مرکن ڈیویجن کے امیدواروں کے چناؤں اکیلے نواز شریف اور شہباز شریف کی زیرے سے دارت نون لکھے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس مریم نواز اور اسحاب دار سمیت دیگر پارٹی رہنما بھی شریف پیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز ایسے نے کہا ہے کہ سائفر کیس سب سے کمزور و سفر کیس ہے لیکن یہ سزا دینے پر دلے ہوئے ہیں جبر کے وقت بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اپنی پارٹی سے بھی کہتے ہیں کہ آج ان کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں کل ہمارے ساتھ ایسا ہوگا سپریم کورٹ کے پانچ ججز کو آدھی رات کو کون طلب کر سکتا تھا یہ شہباز شریف نہیں باجوا کر سکتے تھے قیدیوں کی وین سپریم کورٹ تو نہیں بلاتی ان کو کس نے بلائیا باجوا نے بجلی مہنگی کر دی گئی گیس مزید مہنگی کرنے کی تیاری نیپرا نے بجلی تین روپے پانچ پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کا نوڈیفیکیشن جاری کر دیا بجلی اکتوبر کی فیلتھرائٹ اس ججمن کی مد میں مہنگی کی گئی بسولی دسمبر کی بجلی بلو میں ہوگی لائف لائن سارفین اور کیلیکٹرک سارفین پر اطلاق نہیں ہوگا سوئی نوردرن گیس نے تقریباً 138 فیصد مہنگی کرنے کی درخواست اوگرہ میں دائر کر دی سوئی نوردرن گیس کی قیمت میں اضافہ یکم جلائد 2023 سے مانگا ہے درخواست پر سمات 11 دسمبر کو ہوگی نیپرا رپورٹ کے بعد بجلی تقسیم کار کمپنیز کے سی ای اوز کے نام ای سی ایل میں ڈالے جائیں سابق چیئرمن سینٹ میار حضر عبانی نے سارفین سے زائد رقم کی وصولی پر بجلی تقسیم کار کمپنیز کے خلاف کاروائی اور اضافی رقم سارفین کو واپس کرنے کا مطالبہ کر دیا کہا بجلی تقسیم کار کمپنیز اضافی بلنگ کے ذریعے سارفین کو زندہ درگور کر رہی ہیں سینٹ کی کمیٹی نیپرا رپورٹ پر ذمہ داران کے خلاف سزا تجویز کرے امریکہ اور افغانستان کی جیلوں میں آفیا صدیقی کا ریپ کیا گیا آفیا کو جیل کے گارڈز نے دو بار جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جبکہ جیل کے قیدیر کے ہاتھوں آفیا انگنت بار جنسی حراسانی کا نشانہ بنتی رہی ڈاکٹر آفیا صدیقی سے بگرا میں جنسی زیادتی بطور تفتیشی حربہ استعمال کی گئی ڈاکٹر آفیا کی وقی خلایف سٹیفرڈ سپیت کے امریکی جیل میں ڈاکٹر آفیا صدیقی کے ساتھ ہونے والی بدسلوکی سے متعلق خوفناک انکشافات جیل نے اسے گفتگو میں کہا حکومت پاکستان کو آفیا سے ہونے والی جنسی زیادتی کے بارے میں سب پتہ ہے بولے کہ ایک امریکی شہری کی حیثیت سے جو کچھ امریکی جیلوں میں آفیا کے ساتھ کیا گیا اس پر انہیں شرمندگی ہے امریکی جیلوں میں جو سلوک آفیا کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ جنسی بدسلوکی کے لحاظ سے ناقابل بیان ہیں ناک تشفیش ناک ہونے کے ساتھ سب سچ ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت امریکی جیلوں میں تزار دو سو پچاس کے قریب خواتین قید ہیں ان تمام خواتین میں سے جس خاتون کے ساتھ سب سے برا سلوک کیا گیا وہ آفیا ہیں آفیا کے وکیل نے کہا کہ یہ حکومت پاکستان کی ناکامی ہیں کہ وہ آفیا کو واپس نہیں لاپائی پاکستان کو امریکہ سے آفیا کی واپسی کے معاملے کو ترجیح دینا ہوگی اسرائیلی فوج کے غزہ کے رہائشی علاقوں پر حملے خان یونس نصیرات اور بریچ کیمپ پر بمباری کر کے پینسر سے زائد شہری شہید کر دیئے متعدد مکانات تباہ اسرائیلی ٹینکوں کے ایمبولینسز پر بھی حملے فلسطینی حکام کے مطابق اسرائیلی تیاروں نے خان یونس میں فوسفورس بم برسائے جبالیا کیمپ کا محاصرہ کر لیا عالمی ادارہ سہت کو بھی چوبیس گھنٹوں میں جنوبی غزہ کا گودام چھوڑنے کا الٹی میٹم دے دیا اسرائیلی بمباری سے اقوام متحدہ کے مزید انیس اہلکار مارے گئے الکسام برگیٹ کی خان یونس میں اسرائیلی فوج کے خلاف شدید مضاہمت اسرائیلی فوجوں پر راکٹ حملے دس اسرائیلی فوجی مانے کا دعویٰ پانچ اسرائیلی ٹینکوں کو بھی نشانہ بنایا تربیب اسکلان میں بھی راکٹ حملے اسرائیلی فوج نے غزہ میں سات اکتوبر سے اب تک چار سو چھے اسرائیلی فوجوں کی ہلاکت کی تصفیق کر دی ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے انکشاف کیا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فوج امریکی اسلحہ استعمال کر رہی ہے شاہ باش پاکستان ومن پرکٹ ٹیم شاہ باش پاکستان ومن ٹیم نے کیوی ٹیم کو مسلسل دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں شکست دے کر پہلی بار سیریز اپنے نام کر لی پاکستان نے چھے وکٹ کے نقصان پر ایک سو سینتیس رنز بنائے منیبہ علی نے پینتیس بسمہ معروف نے ایک سینتیس رنز بنائے آلیا ریاز نے ایک چھکے اور تین چوکوں کی مدد سے بائیس گندوں پر بتیس رنز بنائے نیوزیلینڈ ومن ٹیم سات وکٹ پر ایک سو ستائیس رنز بنا کر آؤچ ہو گئی فاطمہ سنہ نے تین وکٹیں حاصل کی پلیئر آف دو میچ آلیا ریاز کا کہنا ہے کہ بڑی ٹیم کو سیریز میں ہرانے کا خواب پورا ہو گیا پاکستان ومن ٹرکٹ ٹیم کی نیوزیلینڈ میں تاریخی کامیابی پر پی سی بی چیم انزرکا شفکا ٹیم کو مبارک بات انہوں نے پیغام دیا وطن واپسی پر ٹیم کے احساس میں تقریب کا بھی اعلان کیا آسٹریلیا میں موجود پاکستان ٹرکٹ ٹیم نے ومن ٹیم کو مبارک بات دی ایک ماہ میں ٹیکس گوشوارہ جمع نہ کرایا تو پہلے موبائل سم بند ہوگی پھر گھر کی بجلی کٹے گی سات لاکھ نون فائلرز کو نوٹس جاری ایف وی آر نے نون فائلرز کا پتہ بینک اکانٹس اور بجلی کے بیلوں کی جان سے لگایا نوٹس علاقائی انکم ٹیکس کمیشنرز نے بھیجے ہیں لاہور کی نیچی ہاؤزنڈ سوسائیٹی میں میڈیکل کی طالبہ کے قتل کا کیس اس عدالت نے ملزم عبد الرحمن کی زمانت ادم پیروی پر خارج کر دی دیگر دو ملزمان کی زمانتوں میں نو دسمبر تک توسی گھریلو تشدد کا شکار رزوانہ کو کل اسپتال سے ڈسچارج کر دیا جائے گا رزوانہ اسپتال سے ڈسچارج ہو کر اپنے گھر سرگودھا نہیں جائے گی اسے چارل پروٹیکشن بیورو منتقل کیا جائے گا رزوانہ پانچ ماہ جنورل اسپتال لاہور میں زیر علاج رہی اسپتال حکام کی مطابق رزوانہ مکمل طور پر صحتیاب ہو چکی گھر میں کام کرنے والی رزوانہ کو اسلام آباد کے سیول جج کی بیوی نے تشدد کا نشانہ بنایا تھا لاہور پولس نے سکھ یاتریوں سے ڈکیٹی کرنے والا غیر ملکی گینگ کراچی سے گرفتار کر لیا پولس حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ ملزمان نے تفتیش کے دوران غیر ملکی ایجنسز کے لیے کام کرنے کا اطراف کیا ہے بابا گرو نانت کے جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے پاکستان آنے والی سکھ فیملی نے لاہور میں آئی جی پنجاب سے ملاقات کی ملزمان کی فوری گرفتاری رقم و اسامان برامت کرنے پر پنجاب پولس کا شکریہ دا کیا سکھ فیملی کے سہبرہ سردار کھول دلجیت کا کہنا تھا کہ پنجاب پولس یو اے سے کینیڈا اور یو کے سے بھی نمبر ون ہے ہیدرباد کے ماحولیات میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو گئی زلے میں پولیو مہم کو مزید دو روز کیلئے بڑھا دیا گیا کوئٹا میں کچھرا آج بھی اٹھایا نہ جا سکا میٹرپولٹن کوپریشن کو اندھن کی فراہمی بحال نہ ہو سکی شہر میں جگہ جگہ کچھرے کے دھیر سے شہریوں کو مشکلات فائی برگیڈ اور کچھرا اٹھانے والی گاڑیاں فائی برگیڈ سٹیشن اور بلدیا میں کھڑی ہیں گورنر ہاؤس خیبر بختون خانے دلہا دلہن کی فوٹو شوٹ کی ویڈیو سوشل میڈیا بربارت گاونہ خیبر بختون خانے کہا لوگ فوٹو شوٹ کے لیے گاونر ہاؤس آتے ہیں دلہا دلہن کو گورنر ہاؤس میں فوٹو شوٹ کی اجازت دی جاتی ہے نون لیگ کے صدر شہباز شریف نے کہا ہے کہ نون لیگ بلوچستان کی ترقی کو پاکستان کی ترقی کا ناغذیر تقاضہ سمجھتی ہے لاہور میں صدر نون لیگ بلوچستان جعفر مندخیر سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ بلوچستان ہمارا دل ہماری جان ہے سولہ ماہ کی حکومت میں بلوچستان کے سب سے زیادہ دورے کیے ٹی بلز پارٹیکر ہنما راجہ پرویز اصرف کا کہنا ہے کہ الیکشن کا ماحول بن چکا الیکشن کمیشن لیول پلینگ فیلڈ کی بات پر توجہ دے تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دینا ہوگی نون لیگ کی طرف اشاروں کے نائیوں میں کی جانے والی باتیں مناسب نہیں کسی کو زبردستی روکا جا رہا ہے تو وہ عدالتوں میں جائے منظور پشتین کو آج صبح اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا گیا منظور پشتین مختلف مقدمات میں اسلام آباد پولیس کو مطلوب تھے دان اصر کے مقام پر کی پی پولیس کی موجودگی میں اسلام آباد پولیس کے حوالے کیا گیا منظور پشتین کو اہلکاروں پر فائرنگ کرنے کے الزام میں کل شمن سے گرفتار کیا گیا تھا بہرہ کمیونٹی کے روحانی پیشوا ڈاکٹر سیدنا مفضل سیف الدین کے لیے اعزاز صدر ملکت ڈاکٹر عارف الوی نے ڈاکٹر مفضل سیف الدین کو نشان پاکستان سے نوازا نگرام وزیر اعظم انواروالحق کا کرسی ڈاکٹر سیدنا مفضل سیف الدین کی ملاقات وزیر اعظم نے کہا کہ بہرہ برازری نے قیام پاکستان سے لے کر اب تک ملک کے ہر شعبے میں گرا قدر خدمات سر انچانتی ہے نامور کلاسیکل گلوگار حسین بخش گلو 75 سال کی عمر میں لاہور میں انتقال کر گئے شام 84 گھرانے سے تعلق اکنے والے حسین بخش کافی عرصے سے بیمار تھے 1971 کی پاک بھارت جنگ کے شہید میجر محمد اکرم نشان حیدر کا 52 ماہ یوم شہادت جنگ کے ہیرو کو افواج پاکستان چیرمن جوائن چیفز سٹاف کمیٹی اور سیویسز چیفز کا خراج عقیدت بائی اس پی آر کے مطابق میجر محمد اکرم شہید نے 1971 کی جنگ میں دشمنت کے حملوں کو پسپا کیا میجر محمد اکرم شہید کی شاندار وضاحمت نے بھارتی فوج کو قبضہ نہیں کرنے دیا قطر کے وزیر آسم شیخ محمد بن عبد الرحمن آلسانی کی قطر میں پریس کانفرنس قطری وزیر آسم نے کہا کہ خلیجی تابون کانسل کی صحبراہی اجلاس نے غزہ کی صورتحال پر ٹھوس اور مشترے کا موقف اختیار کرنے میں کامیاب رہا اجلاس میں دو ریاستی حیل اور فلسطینی عوام کو مکمل حقوق کے حصول اور غزہ پٹی میں فوری جنگ بندی کے لیے کوششیں جاری رکھنے پر زور دیا گیا